میرا جے خواب ہے کہ ہم ایک ہزار کی سٹرنگت کا ایک ہاؤس آف سکسس اسلامباد میں بنائیں ایک لاہور میں بنائیں اور ایک کراچی میں بنائیں اسلام علیکم جی اسد وردوسی بانی فیڈز انٹرنیشنل آپ سے مخاطب ہوں میں اس وقت موجود ہوں محبتوں کے سرزمین جھنگ پہ آج میں نے یہاں پہ انٹرویوز رکھے تھے سوچ پنجاب کے جو بچے ہیں ہاؤس آف سکسس جو ہمارا پروجیکٹ ہے فیڈز کا جس میں ہم بیکٹورڈ ایریال سے وہ بچے جو ٹیلینٹڈ ہیں پڑھ لکھ گئے ہیں اور ان کے پاس کوئی سکل ہے اور وہ اپنے گھر میں ہیں اور ان کی صلاحیتیں جو ہے نا ان کو بروہکار نہیں لا پا رہے ان کی اپنے ٹیلینٹ سے فیدہ نہیں اٹھا پا رہے آگے نہیں بڑھ پا رہے اور ان میں پوٹینشل ہے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں اسلامباد میں اس کے لیے ہم نے گھر لیا ہے وہاں پہ آفیس پرپر کمپیوٹر انٹرنیٹ ان کو اکاموڈیشن اور اس کے بعد تیچرز کی سپورٹ اور کام بھی دینے کا ہمارا وہاں پہ پلان ہے اور جو سعود پنجاب کے لوگ تھے ان کے آج یہاں پہ انٹریویوز کیے ہیں کچھ لوگ جنگ سے تھے ایک بھائی بکھر سے آئے باقی کچھ لوگوں نے جو آن لائن جو نہیں آسکے تھے موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ آن لائن اس کے لیے انٹریویو دیں گے تو یہاں پہ یہاں سے ان لوگوں کو لے کے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ان کو اکاموڈیٹ کریں اور یہ لوگ آگے بڑھ جائیں اور وہاں پہ ہم ان کو کمپیوٹر رہائش اور یہ ساری چیزیں اور پھر تھوڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک بیک ورڈ ایریا کا بچہ شہر کسی بڑے شہر میں جاتا ہے تو وہاں پہ اپرچونٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں جیسے راولپنڈی اسلامباد ہے وہاں پہ بڑی کمپنیز اپرچونٹیز زیادہ تو وہ آگے بڑھ جائیں اسی طرح سے مستقبل میں ہمارا پلان ہے کہ اس کو سکسیسفل کرنے کے بعد میرا جے خواب ہے کہ ہم ایک ہزار کی سٹرنگ کا ایک ہوس آف سکسیس اسلامباد میں بنائیں ایک لاہور میں بنائیں اور ایک کراچی میں بنائیں لیکن اس کا سٹارٹ ہم نے چھوٹے لیول سے لیا ہے جس میں ہم بیس بچوں کو لے کے جا رہے ہیں اسلامباد دس کو ہم اسلامباد آفس میں اکاموڈیٹ کریں گے دس کو ہم راول بینڈی آفس میں اکاموڈیٹ کریں گے اور انشاءاللہ جب یہ بچے کام جواب ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو مزید بڑھاتے جائیں گے آج گڑھ موڈ آفس پہ جو کہ سکل کے حوالے سے بنائے گیا تھا یہ ان کے گلوبل کی طرف سے اس میں جو ریموٹ ایریا سے بچے تھے ان کے ہم نے کچھ انٹرویوز کیا ہے ان کو تاکہ ایک پروپر سیٹ اپ پروائیڈ کیا جائے تو اس میں ہمارے جو تھے دو تین بچے اس میں سکسیسفل ہوئے ہیں تو ان کو انشاءاللہ اسلام آباد میں اور راول بینڈی میں اکاموڈیٹ کیا جائے گا اور وہاں پہ ان کو مزید پالش کیا جائے گا گروم کیا جائے گا اور وہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہی بہت زیادہ آن کریں گے اور دوسروں کے لئے گائیڈنگ سٹار بنیں گے اور دوسروں کو جو ہے نا اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا اور انشاءاللہ جو جن کو این کے گلوبل یا فیڈز کر رہی ہیں ان کو بیک فیڈ کر رہی ہیں اسی طرح وہ بھی بچے انشاءاللہ سوچ ڈیویلپ کریں گے اور وہ بھی دوسروں کے لئے اسی طرح ہی کام کرنے کی احمد کریں گے انشاءاللہ یہ امید ہے باقی جو ہے نا یہ خوائب بھائی ہیں یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا اصد بھئی ایک تو آپ کو اپریچیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ ایک جو خواب کبھی میں دیکھا کرتا تھا پھر آپ نے دیکھا اور میں تو خیر کسی وجہ سے نہیں کر سکا انسان کے بہت ساری مجبوری ہوتی ہیں سپیڈ سلو ہوتی ہے تو آپ نے اس کو بڑے فاسٹ ٹیک پہ کیا اور ہاؤس آف سکسس کو جب لانچ کیا تو اس پہ جب کام کر رہے تھے تو بہت ساری چیزیں بہت سارے ایڈیاز بھی آ رہے تھے بہت ساری انجائیمنٹ بھی تھی ہم اپنے پاسٹ کو یاد کر کے بہت ساری چیزوں کو انجائیبی کرتے تھے تو میں ایک بات صرف یہ کہنا چاہوں گا بلکہ دو باتیں کروں گا ایک یہاں کے لوگوں کے لیے اور ایک دوسری بھی یہاں کے سکسسفل لوگوں کے لیے کہ کامیابی وہ نہیں ہے جس میں صرف آپ کامیاب ہوتے ہیں بلکہ کامیابی وہ ہے جس سے آپ کے ارد گرد آپ کے سوسائیٹی کے اندر آپ کے گاؤں کے اندر آپ کے شہر کے اندر لوگوں کو بھی آپ کی کامیابی سے فائدہ ہو اور آپ ان کو بھی کامیاب کریں تو کامیابی اس کو کہتے ہیں دوسرا جو یہاں پہ جتنے بھی اس ایریا میں ساؤٹھ پنجاب میں جھنگ کے اندر جتنے بھی نوجوان ہیں سٹوڈنٹس ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سکل ہے ہیزیٹیٹ نہ کریں ہمارے ساتھ رابطہ کریں آپ کی سکلز کو پالش کریں گے اور ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ فسیلیٹیٹ بھی کریں گے کہ آپ بھی کامیاب ہوں شکر اللہ